موسیقی 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 کی جنتا ہوتی اچھا ہوتا اس پر سماجی سروازینی دیون کے بیند بیند سر کے لیڈر پیدا ہوتے اچھا ہوتا سماج کے انی برگوں کی برابری میں ان کا بھی آرثک سماجی وکاس ہوتا لیکن بھوٹ بین کی راج لیتی میں ایک چھلاوا ایک کالپنک بھائے ایک کالپنک باتاورن اور در کا ماحول پیدا کر کے ان کو دور بھی رکھا دبا کر کے بھی رکھا اور صرف چلاوں میں اپیوک کرنے کا کھیل چلا 2019 میں آج میں جمعیواری کے ساتھ آپ سے اپیکشا کرنے آیا ہوں اب جب سمیدھان کے سامنے سر جھکا کر کے آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں تب میں آپ سے آگرہ کروں گا کہ ہمیں اس چھل کو بھی چھید کر رہا ہے اس بھاشن کے بعد مسلم دھرم گروہوں نے موڈی سے امیدیں بڑھا دی ہے وہ اس کا سواگت کر رہے ہیں لیکن سنکھیکوں کی راجنیتی کرنے والے اسے ماننے کو تیار نہیں تو پردھان منتری کتنے کونٹرڈکٹری بات کرتے رہیں گے یہ تو اوپن کونٹرڈکشن ہے اور اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح کی باتچیت کرنے سے کچھ وہ میسیج دے رہے ہیں نہیں دے رہے ہیں میسیج وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں بولتے ایک ہیں کرتے ایک ہیں تو یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے تو ان کو بولنے کی عادت ہے بولتے رہیں گے جی اس بات سے ہم سہم ہوتے ہیں اور یہ نعرہ بہت ہی اچھا لگا ہے موڈی جی نے رکھا ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں گے اور علب سنکھوں کے اندر بھی بشواش پیدا کریں گے یہ ان کا کہنا بہت ہی اچھا لگا ہے اور اس سے ہمیں یقین بھی ہے کہ موڈی جی جائیں شک کرنے والے تو کرتے رہیں گے لیکن پی اے موڈی نے شبت سے پہلے جو سندیش دیا ہے اس سے امید جگی ہے کہ وہ نفرت کرنے والوں کے سینے میں پیار بھرنے میں کامیاب رہیں گے تو آپ کو بتا دیں کہ دنگل میں آج ہمارے ساتھ پریم شکلا ہے وہ بی جے پی کا پکش رکھیں گے محمود پراشا ہمارے ساتھ ہیں سپریم کورٹ کے وکیل ہیں وہ آل انڈیا مسلم پسل لاؤ بورڈ سے بھی جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ یہاں سٹوڈیو میں آگئے ہیں آمیر حیدر زیدی وامپنتی پارٹیوں کا پکش رکھتے ہیں ہمارے ساتھ آشتوش آگئے ہیں وہ ورش پترکار اور راجنیتک وشلشک ہیں سنگیت راگی ہمارے ساتھ آگئے ہیں سٹوڈیو میں موجود ہیں وہ آر ایس ایس سے جڑے ہوئے ہیں ویسے دلی رسٹیم پڑھاتے ہیں اُدھے مہورکار ہمارے ساتھ ہیں انڈیا اُدھے سے جڑے ہوئے ہیں ورش پترکار ہیں پردان منتری نریندر موڈی کی راجنیتی کو بہت قریب سے دیکھا اور اس پر ریپورٹ انہوں نے کیا ہے کیول دلی سے نہیں بلکہ ایمد آباد کے دنوں سے بھی سواغت ہے آپ کا بھی اور آلوک مہتہ ہمارے ساتھ ہیں ورش پترکار اور راجنیتیق وشلشک ہیں پردان پرسکار سے سممانت ہیں سب سے پہلے محمود پراتچا سے کومنٹ لیں آپ کو بتا دیں اس کے پہلے کہ عمران خان پاکستان کے پردان منتری نے پردان منتری نریندر موڈی کو فون کیا ہے اور انہوں نے پردان منتری نریندر موڈی کو جیت کی بہتائی دیا بہت دنوں کے بعد پردان منتری عمران خان نے بھارت کے پردان منتری نریندر موڈی کو فون کیا ہے ان کو جیت کی بہتائی دیا آپ کو بتا دیں ویسے ان کے منتریوں کی طرف سے ایک بار پھر وہی راج علاپہ جانے لگا ہے پچھلے دو دن سے جب سے پردان منتری نریندر موڈی اور ان کی پارٹی نے ان کے گھڑپندن نے جیت حاصل کیے تو پاکستان کے منتریوں کے بیان آنے لگے ہیں کہ ہم بھارت کے ساتھ باتشیت کرنا چاہتے ہیں اور پردان منتری اندریندر موڈی نے عمران خان سے کہا ہے کہ مل کر غریبی سے لڑنا چاہیے دونوں ملکوں کو اور دونوں دیشوں کے بیچ میں وشواس پیدا کیا جانا چاہیے عمران خان سے وشواس پیدا کرنے کی پردان منتری بات کر رہے ہیں لیکن محمود پراشا آپ لوگوں کو وشواس کب ہوگا اور کیوں نہیں ہوتا دیکھئے عمران خان صاحب کی تو من کی مراد پوری ہو گئی تو ان کو تو مبارک بات دینی چاہیے مگر ہم جو بھارت کے رہنے والے ہیں مسلم خاص طور پر عمران خان صاحب کی بات پر بھروسہ نہیں کرتے بلکل بھی بھروسہ نہیں کرتے تو ہمیں تو اس میں کوئی خوشی محسوس نہیں ہو رہی ہے پہلی بات تو میں یہ کلیئر کر دوں آپ یہ بہت اچھے سے سمجھ لیں اور سب لوگوں کو بھی آپ کے درشک بھی سب دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی کسی بھی بات پر ہندوستان کے مسلمانوں کو کوئی بھروسہ نہیں ہے ہم تو ماننیے پردھان منتری جی جو ہمارے ہیں نریند موڈی صاحب ان سے یہ گزارش کریں گے کہ کسی بھی چھل چھلاوے میں نہ آئیں پاکستان کے خلاف جو مضبوطی سے قدم انہوں نے اٹھانا الیکشن سے پہلے شروع کیا تھا اس کارروائی کو مضبوطی سے آگے بڑھائیں جب تک آتنگواد اور پاکستان اپنی ساری شرارتیں بند نہ کر دے کرپیہ کسی بھی طریقے سے ڈھیل نہ دیں بلکہ پریشر بڑھائیں یادی وہ بڑھانے کی ستھی میں ہیں نہیں تو دیش کو بہانے نہ سنائیں اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اتنی بڑی مجورٹی سے موڈی جیت کے آئیں تو پاکستان کو اس کی صحیح جگہ جو ہے ایک آتنگوادی دیش اور ایک آتنگوادی ستہ جو وہاں پر ہے اس کو پوری طرح بے نکاب کریں اور پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہر ایک آتنگوادی اور بھائی صاحب ویدیش نیتی بات میں پڑھا لی جیتا پہلے مسلم پسل لاؤ بوڑ کا پکستو رکھئے جس میں بخالب کرتے ہیں آپ تو ویدیش نیتی پہ لیکچر دینے لگ پڑے مسلم پسل لاؤ بوڑ نے جو چٹی لکھی ہے اس پہ تو جواب دے دیجئے کیا سوچ کے لکھی ہے اور کیا کہنا چاہتے ہیں اس چٹی کے ذریعے کس چٹی کے ذریعے جو مسلم پسل لاؤ بوڑ کی طرف سے چٹی چل رہی ہے اس پہ کیا لکھا ہے مسلم پسل لاؤ بوڑ نے اور کیوں لکھا ہے دیکھئے میں نہیں سمجھتا بھارت کا جو مسلمان ہے وہ کسی بھی پرکار سے کسی بھی حالت میں بہبیت ہو سبتا ہے اور یہ میں بات صرف بھارت کے مسلمانوں کی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بھارت کے سبھی جو دبے کشلے ورگ ہیں مہیلائیں ہیں اسی ہیں اسٹی ہیں اور ساری منورٹیز کی طرف سے کہہ رہا ہوں ہم لوگ کسی سے درنے والے نہیں ہیں کسی بھی حالت میں بھیم رہا ہوں امبیٹ کر گا بھائی صاحب آپ کو ڈرائے کسی نے یہ تو بتا دیجئے چونہ آپ کا ریزلٹ آنے سے در کیوں گئے آپ یا کوئی ڈرے گا کیوں یہ بھاشن نہیں دے رہا ہوں میں آپ کو میں اسدودی نویسی صاحب کی بات بتا رہا ہوں آپ کو جو کام کسی نے نہیں کیا ساری پولٹیکل پارٹیز جو ایوی ایم پر شک کر رہی ہیں اسدودی نویسی صاحب کا اصلی جو منشا تھا وہ تھا ایوی ایم سے کلین چٹ دینا موڈی صاحب کو وہ تو وہ دے چکے ہیں یہ بات سمجھنے کی ہے آپ دھیان سے سمجھ لیجئے اس بات کو کہ اس بیان میں کیا تھا کہ ایوی ایم میں دھوکہ نہیں ہوا ہے پہلی بات پراشا صاحب آپ ٹھیک ہیں تبیہ تبیہ ٹھیک ہے آپ کی میں کیا پوچھ رہا ہوں اور آپ کیا بولتے چلے جارہے ہیں پراشا صاحب میں پوچھ رہا ہوں مسلم پسنل لاؤ بورڈ نے ایک چٹھی لکھی ہے اس چٹھی کے لکھنے کی ضرورت کیا پڑ گئی ایسا کیا آفت آگئی کہ اس چٹھی کو لکھ کے لوگوں کو یہ کہنا پڑ رہا ہے ان کو کہ آنے والے دنوں میں حالات چنتا جنک ہو سکتے ہیں لیکن ہم نے بڑی ساری مسیبتیں جھلی ہیں اس کو بھی پار کر جائیں گے یہ چٹھی کا مطلب کیا ہے بہت ساری مسیبتیں جھلی ہیں پہلے بھی بابری مسجد کا ڈہنا ایک مسیبت تھی اور بھی جو گجرات میں دنگے ہوئے دنیا آگے بڑھ رہی ہے آپ بابری مسجد کے ملبے میں دبے پڑھیں ہیں اب تک ہمیں کسی کی آوشکتہ نہیں ہے نہ ہمیں کسی زیڈر ہے بابا صاحب کا سمیدھان ہمارے لئے کافی ہے پراشا جی ایک کام کر لیجے ایک کام کر لیجے پراشا جی آپ پانی مانی پی جئے چار پانچ لوگوں کو سنیے اس کے بعد شاید آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ وشے کیا ہے سندرب کیا ہے اور کیا بات ہو رہی ہے یا آپ سوچ کے بیٹھیں کہ نہیں میں تو آج امبیٹ کر جی کی فوٹو لگا کے بیٹھ گیا ہوں اور ٹھیکے داری ساری میں لے لوں گا تو سر تھوڑا رک جائیے باقی لوگوں کو سن لیجے ایک بار شاید آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ اس وشے پر چرچہ کر رہے ہیں ہم نے اس کے بعد اپنی بات رکھ لیجے گا اپنے درشنوں کو بتا دیں مسلم پس اللہ وڈ نے جو چٹھی لکھی ہے اس کا مجبور کیا ہے گرافکس کے ذریعے آپ کو ایک بار وہ چٹھی دکھا دیتے ہیں ہم اپنے یہ دیکھئے یہ تصویر ہے اس چٹھی کے شبد ہیں جو جو لکھا گیا ہے اس چٹھی میں اس میں لکھا گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں حالات اور چنتا جنک ہو سکتے ہیں بورے حالات میں بھی سبر اور جذبے کو مسلمان بنا کر رکھیں مایوسی اور ناومیدی کے شکار نہ ہو مسلمان یہ مہا سچیو ہیں آل انڈیا مسلم پس اللہ وڈ کے ولی رحمانی انہوں نے چٹھی لکھی ہے حالانکہ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ بزرگوں نے بہت سوچ سمجھ کر اس ملک میں رہنے کا فیصلہ لیا تھا اور ہم اس فیصلے پر قائم ہیں ہم اس ملک میں تمام چیزوں کے ساتھ رہیں گے حالات کے دباؤ میں اپنے درم سے چھوٹی سے چھوٹی چیز سے دست بردار نہیں ہوں گے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پہلے مسلمانوں پر اس سے بھی زیادہ سخت وقت آ چکے ہیں اور ایسے دور سے بھی گزرا ہے مسلمان جب چاروں طرف اندھیرہ ہی نظر آتا تھا لیکن پھر اللہ پاک نے اندھیروں کے درمیان اجالے کی کرن روشن کر دی آپ بھی تمام اہل ایمان کو اللہ پاک کی جات پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور ایمان یقین اچھے عمال پر آگے بڑھتا رہنے چاہیے اس جذبے کے ساتھ آنے والے چیلنج کا ہم پوری ہمت اور حسنے کے ساتھ مقابلہ کریں گے اب بھائی زیادی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ آپ کے بھائی صاحب جو سجن ادھر بیٹھے محمود پر آچھا ہمارے بھائی صاحب وہ تو پتہ نہیں کہاں کس پرستی میں اس سمیں ان کا چل رہا ہے بیچار ویمرش اس چٹھی کو لکھنے کی ضرورت کیا پڑ گئی تھی ایسی کونسی آفت آ گئی ہے اندوستان کے مسلمانوں پر کہ مسلم پسلنا ووڑ کو لکھنا پڑ رہا ہے کہ اس سے بھی بڑی بڑی مصیبتیں ہم نے دھیلی ہیں چلو اس سے بھی نکل جائیں گے دیکھیں روید جی میرے بھائی تو آپ ہیں انہیں مجھ سے کیوں جھوڑ رہے ہیں آپ نے سن لیا ہے نا آپ کو لگتا ہے وہ ٹریک پر چل رہے تھے سنا ہے میں نے میں نے پردھان منطری کا کل پورا بھاشن رات میں سنا اور پہلا بھاشن ہوگا جو میں نے پورا پردھان منطری کا پہلے سے آخر تک سنا سواگت یوگ یہ بھاشن ہے سواگت کرنا چاہیے یہاں ایک پاس ضرور ہے کہ نفرت کی ایک خائی جو پیدا ہو گئی ہے اسے پاٹنے کی ذمہ داریاں بھی ہیں ہماری بھی ہیں سب کی جو نفرت پیدا ہوئی ہے سماج کے اندر ان سے پاٹا جائے سب کو پریاز کرنا چاہیے کوشش کرنا چاہیے اب یہ کیسے میں کہلوں کہ ان کے مند میں کیا ہے جو انہوں نے الفاظ سے کہا ہے میں تو اس پہ یقین کروں گا نا میری وچار دھارا لگے میں آبیس سے اس کا گھول بھی روتی ہوں لیکن دیشت کے لیے سماجت کے لیے اگر کہیں سے کوئی پریاز جاری ہوا ہے نفرت کو پاٹنے کے لیے تو اس کا سواگت ہونا چاہیے لہی ولی رحمانی صاحب کی بات ولی رحمانی صاحب کا ایک واقعیات آ رہا ہے تو ابو بکر بغدادی کو بھی سپورٹ کرنے نکل پڑے تھے ایک دفعہ معافی مانگی تھی پھر دوسرے اور مسئلے میں بھی انہوں نے ایسے ہی حرکتیں کی ہیں تو یہ مسلم قیادت نہیں ہے بھائی آپ اسے مسلم قیادت سے نہ جوڑیں میں دو تنظیمیں چلاتا ہوں پیغام انسانیت اور تنظیم انصاف کہ میں مسلمانوں کی قیادت کرتا ہوں نہیں کرتا نا لیکن سامانیت ہے اس دیش میں ایک میسے جاتا ہے نا کہ مسلم پسنو بورڈ مطلب اس دیش کے مسلمانوں کی ٹھیکے داری ہی نہیں کیتا ہے نہیں نہیں روہی بھائی نہیں ہے آپ پڑے لکھیں مسلمانوں کا میں گھوڑ بھی رو دی ہونے کے بعد موڈی جی کا رات میں نے بورا باشن سنا انہوں نے جو کہا ہے وانی سے اور کرم سے جو مائنورٹی کے طبقے پر کچھ پیدا ہوا ہے یا انہیں بلغلا کے رکھا گیا مکھے دارہ سے الگ رکھا گیا ہے اسے ایک توڑنے کی ضرورت ہے ہم اس کا پریاس کریں گے ہم اس کا انتظار کریں گے سواغت کریں گے پردان منتری کی طرف سے اگر کوئی ایسا پریاس ہوتا ہے یا پورے بھاشپا سنگٹن کی طرح سے ہاں ایک شب دکار اور وہ کہہ دیتے کہ آنے والے جب دو ازار پچیس کے اندر چوویس کے اندر لوگ سبا چنا ہوگا تو میں چاہتا ہوں کہ میرے یہاں سامنے چند مسلم نمائندے بھی بیٹھے ہو تو مجھے بڑا اچھے لگتا میں سے ایک آپ کو جانکاری ہے کی نہیں سات مسلمانوں کو ٹکٹ دیا تھا ایک ہی جیت پایا اس میں سے آتا ہوں آپ کے پاس ابھی آتا ہوں ابھی آتا ہوں آپ نے تو نزدیک سے دیکھا ہے نریندر موڈی کی راجنیتی کو اس دوہزار دو کو بھی دیکھا ہے جس کو لے کے اشاروں اشاروں میں آج بات ہو رہی ہے اور چناب کے دوران لگاتار حملے ہوئے لیکن مسلم پسلو آبورٹ جب ایسی چٹھی لکھے گا اور یہ کہے گا کہ ہم نے اس سے بھی برے وقت دیکھے ہیں یہ سموے بھی گزری جائے گا نکال لیں گے اس کو جیسے کیسے کیا زیش کے سارے مسلمانوں میں غلط میسیج نہیں جائے گا بلکل یہ ایسا ہی پرائیس ہے یہ مسلم وکٹیویوٹ تھیاری جو ہے اس کو آگے بڑھانے کا پرائیس ہے اور دیکھیں دو تین ماہب دنڈے اس کے یہ سرکار نے یہ سرکار مسلمانوں کے لیے کیسی تھی ایک ہے اس کا مائنورٹی آفیرز منسٹری کا پرفارمنس اگر آپ مائنورٹی آفیرز منسٹری کا پرفارمنس دیکھیں گے تو نیند مودی سرکار کے مائنورٹی آفیرز منسٹری کا جو پرفارمنس ہے وہ UPS سے زیادہ اچھا ہے اس میں کوئی بات کرتا ہی نہیں ہے کیونکہ میں پترکار ہوں اور میں بیٹھا ہوں نقلی صاحب کے ساتھ ادھیکاریوں کے ساتھ تو مجھے معلوم ہے دوسرا کہ لنچنگ انسیڈنٹس دو ہے تو لنچنگ انسیڈنٹس کو ایک سوچی ساچی رنڈید کے بھاگروپ اس کو ایک اچھا لگا ہے ورنہ ایسے انسیڈنٹس بھی ہیں کہ جہاں مسلمان کٹل لیفٹرز نے جو کٹل اونر سے ان کو مار دیا ہے اس کا انسیڈنٹس ہے اس کا ایک انسیڈنٹس ہے اس پیک وائٹ پیپر آنا چاہیے لنچنگ والے جو ہیں اس میں سب ہی مسلمان نہیں ہے اس میں سب ہی مسلمان دیش کے اندر بہت خراب پریشتی میں ہے اس کو خطرہ ہے اور میں آپ کو اور بتاؤں میں آپ کو یوپی کے آپ اگر ریپورٹ لیں کہ کئی جگہ پہ مسلمان ایسے ہیں یوپی کے اندر تم سے کم میں ایک کنگیٹ کو جانتا ہوں گونڈا والے جو ہیں انہیں مجھے کہا کہ کئی جگہ پہ مسلمان اوڑتیں ووٹنگ کرنے ہی نہیں گئی کیونکہ ان ایریاس کے اندر جو موٹی کا جو کام تھا گھر دینے کا تھا ڈیریکٹ بینیفیٹ ٹرانسفر کا تھا اجوالا کا تھا اس میں کوئی ڈسکرمنٹیشن موڈی سرکار نے نہیں کیا تو یہ ایک مابدنڈ ہونا چاہیے جب آپ ڈیبیٹ کر رہے ہو کو مسلمان کے لیے موڈی سرکار کیسی تھی تو موڈی سرکار کی مائنورٹی افریس میسٹر کا کام کیسا تھا اس میں ڈیبیٹ ہونی چاہیے یہ میرا مطے پریم شکلا آپ نے بات رکھیے اس کے بعد محمود پراشا جو وقتی جو ہے بغدادی کا سپورٹ کر سکتا ہے اس کو لوگتانتریک ویوستہ ویسے بھی قطرناک لگے گی ولی رحمانی جس طرح سے بغدادی کے سمرتن میں کھڑے ہوئے بغدادی کے سمرتن کو کہیں بھی جمہوریت کیسے پسند آ سکتی ہے اور بھارت میں ایک سوست لوگتانتر ہے یہاں پر علپسنکھیک اور بہوسنکھیک کو سمان ادھکار پرابت ہے علپسنکھیکوں کے خلاف کسی پرکار کی کوئی کارروائی کرے یہ سویکار نہیں یہاں کے سماج کو نہ سویکار ہے نہاں کے رازنیتی دھلوں کو سویکار ہے نہاں کے کانون نہاں یہاں کے سمجدال کو سویکار ہے ایسی استثیتی میں بارم بار مسلموں کے مند میں ڈر پیدا کرنا کل پردھار منتری جی نے سینٹرل آل میں ہی کہا کہ آپ نے جو ڈر کی رازنیت کی ڈر آ کر رکھا ہے اس میں جو یہ چھیت کرنے کی آوشکتہ اس ڈر کو چیدنے کی آوشکتہ ہے اور آپ کو بہو سنکھیک الپسنکھیک میں بھید کیے بینا ہر کسی کو بھارت کے ناغریک کی طرح اس کو سشکت کی جانے کی دشاہ میں کام کرنے کا شبسنکل پر ایک طرف پردھار منتری لے رہے ہیں دوسری طرف جو بھگدادی کے سمر تک لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ برا سمیں ہے ارے بھائی یہ تالیوان کا راج یہاں الکائدہ کا راج آئیسیس کا راج یہاں نہیں آ سکتا ایک سوست جمہوریت ہے اس جمہوریت میں جو ہے کوئی بھی کسی کے دھرم کے آدھار پنت کے آدھار گوتر کے آدھار جات کے آدھار پر انت بہت 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 پر کاروائی کرتا ہے تو دنڈ کا پاتھ رہے اور اس کے خلاف سماج کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا یہ سپسٹ سی بات ہے اوکے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر بات در کی راجنیتی کی ہے درہ رہے ہیں وہ گوھر رکشک جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو بی جے پی کا سرکشن ہے یا پھر درہ رہے ہیں مسلم پسلو سنگٹھن بورٹ جیسے سنگٹھن جو کی سرپرست مانے جاتے ہیں یا ٹھیکے دار کہہ جاتے ہیں مسلمانوں کے دیش بھر میں اور وہ اس طریقے کی چٹھیاں جاری کرتے ہیں کہ موڈی آ گیا کوئی بات نہیں یہ وقت بھی نکل جائے گا ہم نے اس سے بھی برے برے وقت دیکھیں کہ نریندر موڈی نئے سرے سے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس کی بات کہتے ہیں اور جواب میں اسد الدین اوویسی کا بیان آتا ہے کہ یوگی کو سمجھائیے علی کو بھی ماننا شروع کریں اور دوسری طرف مسلم پسلو بورٹ کی چٹھی آتی ہے جو یہ سنکیت دیتی ہے کہ اس سے بڑی بڑی مصیبتیں ہم نے جھیل لی ہیں تو اس مصیبت کو بھی جھیل جائیں گے آشتوش ابھی پریم شکلہ کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کو دھرانے کی راجنیتی ہو تو یہ دھرانے کی راجنیتی کون کرتا ہے سادوی پرگیا کرتی ہیں گورکشک کرتے ہیں یا مسلم پسلو بورٹ جیسے سنگٹھن کرتے ہیں جن کے لیے خود دیش کے مسلمان دو پھاڑ ہیں کچھ مانتے ہیں کہ ہاں یہ ہمارے سرپرس سنگٹھن ہیں اور کچھ مانتے ہیں کہ انہوں نے بڑا گھر کیا دیکھیں روحیت سب سے پہلی بات تو مجھے اگر آپ بی جے پی کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو آر ایس ایس کی ویچار دھارہ کے بارے میں بات کرنا پڑے گا اور مڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آر ایس ایس کی ویچار دھارہ جب مسلم بیروت پر ٹکی ہوئی ہے اگر کسی کو یقین نہیں ہے تو وہ صرف گروہ گول والکر کی کتاب بنچاب تھوڑ کا پیج نمبر 156 پہ آکے دیکھ لیں وہاں پہ بہت سپسٹ شبدوں میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو چیز سویم صدھ ہے اس کو صدھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پچھلے پانچ سالوں کے اندر نرین مودی جی کی سرکار نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کی وجہ سے لوگوں کے مسلمانوں کے اندر یہ بھروسہ پیدا ہو کہ وہ سرکشت ہیں اگر ماب لنچنگ کے بعد سرکار کی منسٹر جائنٹ سنہ جی وہ ماب لنچر جن کو آجیون کا آر آواز ملا ہے ان کو جا کر فلسیٹیٹ کرتے ہیں ان کو مٹھائی کھلاتے ہیں تو ان کے من میں بھائی کا واتاورن پیدا ہوگا اگر اخلاق کے مرتو کے بعد قتل کے بعد اگر پورے دیش کے اندر ہنگامہ ہوتا ہے اور دیش کے پردھان منتری تب بولتے ہیں جب دیش کے راسترپتی کو بولنا پڑتا ہے اور اس کے بعد بھی جو باتیں کرتے ہیں وہ ویگ باتیں کرتے ہیں تو یہ جو باتیں کہی جاتی ہیں کہ نہیں مسلمان دراصل ان کو دھرایا جارہا ڈرائیا نہیں جارہا آپ صرف اور صرف بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں کے باتوں کو سن لیجئے اترپدیش کے اندر کیا کارن ہے کہ 323 ویدھائکوں میں سے ایک بھی مسلمان نہیں ہے کیا کارن ہے کہ 282 ویدھائکوں میں سے ایک بھی مسلمان نہیں ہے کیا کارن ہے کہ 339 نیوکت ویدھائکوں میں ایک بھی سانسد نہیں ہے اور اگر آپ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں سے بات کریں تو ان کا ساپ طور پر کہنا ہے کہ مجھے ان کا ووٹ نہیں چاہیے میں نے اس پورے مسئلے پہ پچھلے پانچ سال رسرچ کیا ہے اور میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ میرے ساتھ چلیں گے تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کتنے کتنے دہشت میں ہیں جہاں تک مسلم پرسل اللہ بورڈ کی بات ہے وہ ان کا ایک سنگٹھن ہے اور مسلمان سنگٹھن کی سب سے بڑی دکت کیا ہوتی ہے کہ وہ ٹھیکے داری کرنے لگتے ہیں ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں سر ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں جس کا نتیجہ آج دکھائی پڑ رہا ہے آپ ہندوستان میں رہتے ہیں سڑک چلتے آپ سرکشت محسوس کرتے ہیں کیا آپ کو یا سرکشہ ملی ہے کیا کہیں سے نہیں دیکھیں یہ سوال اگر آپ کو سرکشہ نہیں ملی سر تو آمیر ایدر زیادی کو بھی کیوں ملے یا محمود پراچہ کو کیوں سرکشہ کے گہرے میں چلنا پڑے یا مجھے سرکشہ نہیں ملی ہے تو ان لوگوں کو کیوں سرکشہ لے کے چلنا پڑے پھر ساتھ بلکو نہیں بلکو نہیں چلنا چاہیے میں خالی رویت میں خالی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں جو گروہ گول والکر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے سر گروہ گول والکر چلے گئے آج نریندر موڈی کی بات ہو رہی ہے آپ گروہ گول والکر سے آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ آپ نے اپنی کتاب لکھی ہے اس کا ریفرنس لیان آپ کو ایسا مت کیجئے سر پلیز تھوڑا سا موجودہ سندر میں بات کیجئے نا آپ مجھے دس ادھاران دی رہے پچھلے پانچ سال کے سر اور آپ نے کل بھی ایک بات کہی میں موجودہ سندر آپ نے کل بھی ایک بات کہی کہ انہوں نے ایک بھی مسلم سانسد نہیں دیا تین سو تین میں سے ایک بھی مسلم سانسد نہیں ہے سر یہ آپ نے کل بھی کہا میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کہ ایک مسلم سانسد ہے ساتھ کو ٹکٹ ملا تھا چھے ہر گئے لیکن کیا آپ نے اس کا دین کیا کہ اتر پدیش میں جہاں پر تیس سے پیس 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 مسلم ووٹ تھا ان میں سے کتنی لگا پیسے پی جیت پائی کیا آپ نے دیکھنے کی کوشش کی اس نظریے سے بھی یا ہم ایک چشمہ لگا کے بیٹھے اور ہم اسی نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں یہ بول لیک بار پھر آپ کے پاس آتا رویت آپ جو بات کہہ رہا ہے یہ بات آپ کی سچ ہے ساتھ لوگوں کو ٹکٹ دیا گیا تھا جس میں تین جمہو کشمیر کے ہیں دو بنگال کے ہیں اور ایک اسم میں کچھ اس طریقے سے ہے یہ آپ کی بات بلکل صحیح ہے لیکن کیا نریندر مہودی جی کی چھوی گجرات دنگوں کے بات کیسی تھی کیا مجھے بتانے کی ضرورت ہے کیا بابری مسجد گرانے والی بھارتی جنتہ پارٹی کی چھوی کیسی کیا مجھے بتانے کی ضرورت ہے کیا اگر مجھے بتانے کی ضرورت ہے اس کا مطلب الگ ہے آج پردان منطری کیوں کہنا پڑ رہا ہے کی مجھے ان کا وشوات جیتنے کی ضرورت ہے اور آپ بھارتی جنتہ پارٹی کے کسی بھی نیتہ سے بات کر لیں وہ آف در ریکارڈ یہی کہتے ہیں ہم کو مسلمانوں کے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے جب ایک انیس چودہ فیزدی جو آبادی ہے اس کے ووٹ کی ضرورت بھارتی جنتہ پارٹی کو نہیں ہے اور اگر آپ چاہے تو اس کا ایسٹنگ آپریشن کر لیں آپ کو ہنڈڈ پرسنٹ کامیابی اس پر مل جائے گی اور آپ کو پتا چل جائے گا کہ دراصل اس دیش کا سنکھیک مائنورٹی کیوں جو ہے وہ آدھ دہشت کے اندر ہے اگر اس سکچائی کو نہیں ماننا چاہتے تو کوئی بات نہیں بحث چل سکتی ہے سنگیت راگی جواب دیجے بہت دیر تک انہوں نے بولا نہیں بہت دیر تک مطلب دیگا سنکھیک میں جواب دیجے دیکھیں پہلی بات تو تو آسوتوش کا جو پورا پرمائیس ہے ہندو راست کا وہ اپنے آپ میں اوطار کیک ہے رسے ایک منٹ نہیں نہیں سنیجے میری بات سنیجے میری بات سنیجے میری بات سنیجے بس دو سکند دو سکند دو سکند دو سکند یہ پلیٹ فرم کی کتاب پرچار کا پلیٹ فرم نہیں ہے سر پہلی بات سنیجے اپنی کتاب پر چرچہ آپ کرنا چاہتے ہیں اپن باہر کسی تھی اپنی کتاب لے کے آئے بیٹھ کے اس پر لمبی چرچہ کر لیتے ہیں یہاں مسئلہ یہ ہے کہ آسوتوش کہہ رہے ہیں کہ اس دیش کا مسلمان نریندر موڈی پر اس لئے وشواس نہیں کرتا کیونکہ ان کے نیتاؤں کے بیان اس طریقے کے آتے ہیں ان کے نیتاؤں یہ کہتے ہیں کہ ہم کو مسلمان کا ووٹ نہیں چاہیے لنچنگ کی جو گھٹنائیں ہوتی ہیں اس کے بعد جس طریقے کے ان کے منتریوں کے رویر ہیں اس کی وجہ سے مسلمان وشواس نہیں کرتا اس بات پر جواب دے دیجئے میں اسی بات پر جواب دیتا ہوں چھوڑیے اس بات کو چرچہ نہیں کروں گا لیکن ایک ہی بات کہنا ہے کہ آسوتوش کو چاہیے کہ وہ بانچ آف تھوٹ کا انتیم جو ایک گروہ جی کا ایک انٹرویو ہے اسے بھی پڑھ کر کے اسے بھی کوٹ کر لیتے تو بہتر ہوتا اور ان کا پورا پرمائیس گلت ہے دوسری بات دیکھئے نرینج موڈی آپ کہتے ہیں کہ ہم بابری مسجد کے بات کا نہیں نکل سکتے ہیں دو ہجار دو سے من ہم باہر نہیں نکل سکتے ہیں تو آپ ہندووں سے یہ کیسے امید کرتے ہیں کہ ہجار سال کا ٹوٹا ہوا من ہدال سال کا کراہتا ہوا ہندو من جو جو اپنے مندیروں کو دھنس ہوتے ہوئے پورے اتحاس میں جانکاری لیتا ہے جو پورا جو بانکن کہتے ہیں کہ انٹائر میڈیویل اپنے مندیروں کو بانکن کہتے ہیں اپنے مندیروں کو ہندو سماج اسے آگے بڑھا ہے اور آسو توس آپ کو ڈر اس بات کا ہے جو جو لوگ پھیکے داری اس کی کرتے ہیں نرینج موڈی نے جو کچھ بھی کیا ہے دو ہجار دو کے باد نہیں مجھے بول لیں مجی جی سر دو ہجار دو کے باد گجرات کے اندر مجھے یہ بات آپ بتائیں کہ ہاں نرینج موڈی نے کس کے ساتھ غلط کام کیا ہے آپ بولتے رہیے مائنٹی وہاں بہت سرکچت ہے اور آدھ بھی سرکچت ہیں سنینے آپ بھی بولتے رہیں گے آشکوش بھی بولتے رہیں گے مجھے پسلا بوڈ بھی بولتا رہے گا محمود پر آچہ بھی بولتا رہیں گے نرینج موڈی تیس تاریخ پر شفت لے لیں گے میرا میرا صرف اتنا کہنا ایک خبر بولتے رہیں گے اس سارے بولنے چالنے کے ویچ میں نرینج موڈی تیس مائی کو پھر سے شفت لے لیں گے تیس مائی کی شام کو سات بجے موڈی سرکار کا شفت گرہن سمارو ہے اپار بہومت کے ساتھ جنتہ نے نرینج موڈی کو دوبارہ چنہ ہے تین سو تین سیٹے بیجے پی کو ملپن سیٹے کل اینڈیے کے کھاتے میں آ رہی ہیں اور گرووار کی شام کو سات بجے نرینج موڈی کی سرکار دوسری بار شفت گرہن کر لے گی آلوک مہتا جی کیا نرینج موڈی کے لیے جو ایک یہ نیرٹیو بنا ہے یہ ان کے اپنے منتریوں اپنے نیتاؤں اپنے سانسدوں اپنے پارٹی پدبھار سنبھالنے والوں کی وجہ سے بنا ہے ان کے بیانوں کی وجہ سے بنا ہے یا پھر یہ میڈیا کی وجہ سے بنا ہے کہ وہ سیلیکٹیو چیزیں یہ دکھاتے ہیں جیسا کہ یہ لوگ آروپ لگا دیتے ہیں اکسا بولیے آپ مہاریٹی والی بات کر رہے ہیں یا شفت مولانک آٹھ جو ہے نرینج موڈی ہمیشہ دھیان میں رکھتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ تیس میں جو مولانک ہوتا ہے جوتیس کے انسار وہ لگ رہا ہے کہ تیس میں اسی لیے سم بہتا رکھا گیا ہے بولیے سر آپ مہاریٹی کے بارے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں یا اس پر شفت نرینج موڈی مجھے لگتا ہے آشتور جی نے بہت ادھیان کیا ہے مہارے ساتھ بیٹھے ہیں جو بودی جی کو جانتے ہیں اور میرا نویدان کئی باری رہتا ہے ہم اور اب آشتور جی جی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں مجھے اکبر نے کیا تھا اس کا بدلہ کس سے نکالیں گے میرے دادا پر دادا پانچ سال بیس سال پچاس دو سال پہلے کیا کیا تھا اس کے لیے مجھے جیل نہیں بھیج دے میں نے ایدھی کوئی گلتی کی ہے اپنے اخبار میں اپنے کام میں اپنے کسی چریتر سے تو میرے بچوں کو جو کہیں دلی سے باہر ہیں ان کو سجا تو مت دے اسی طرح سے میرا ایسا ماننا ہے کہ گرو گولولکر جی کو جیسے انہوں نے پڑھا میں نے پڑھا بھی ہے اور شاید میری بہت کم امرتی لیکن میں ان سے ایک آت بار ملنے کا احسر بھی ملا تھا تو اس کے بعد پچاس ساٹھ سال میں کیا اسطھیتیا نہیں چینج ہوئی ہے پچاس سال میں اوچاروں میں بھی کتنی پستکوں کتنا پریورتن آیا ہے کتنی پالیسی میں کئی لوگوں کے اس میں چینج آیا ہے تو میرا ایسا ماننا ہے اور اب جہاں تک اس کی بات ہے یہ صحیح ہے کہ پردھان منتری نریند موڈی نے کل جس طرح سے سنسد میں جس طرح کی بات کہی جیسا بھی جیدی صاحب کہہ رہے تھے میں سچ کچھ بھی اس بات کا وہ کیا جانا چاہی ہے پردھان منتری کے پت سے سنسد میں سمیدھان کو سر جھکا کر کے یہ کوئی سپت پوروک کہتا ہے ہم اس پر وشواس کریں گے یا سڑک پر کوئی چٹھی لگ دے کوئی کہیں گالی دے کوئی کسی کو تھپر مار دے کوئی کسی کو گولی مار دے ہم کیا اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں دوسری دیشوں میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ اسی کو ہائیلائٹ کرتے ہیں اب آگیا ہندوراشت اب آگیا یہ جانے سے خطرہ ہو جائے گا یہ دی آپ تہہی آگرا چلے گئے تو جان سے مار دیا جائے گا یہ دی آپ علاوہ بات چلے گئے تو ایسا ہو جائے یہ چھوئی بگاڑنے کا ساتھی سہیوگی لوگ بھی لکھ رہے ہیں سر جو گھٹنا ہے ہوں گی وہ تو لکھیں جائیں گے ہمیں سوطنٹ اس لکھنے پر نہیں کہہ رہا ہوں جب آج یہ سرکار بنی میں اس پران منتری پر بات کر رہا تھا ہم سرکار بنے پر لندن کے فائننشل سائنس نے جس طرح سے چھاپا میرے پاس کیاڑنا نہیں چاہی لیکن میری بیٹی نے بھی کہا کہ دیکھیا تو اتنا سب کچھ چھپ رہا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کی بہار ہماری چھوی ہمارے لوگ لکھ رہے ہیں ایسا نہیں ہے تو میرے ان سے کہا کہ وہ لکھ رہے ہیں دوسری بات میں جوڑوں گا ایک بس کچھ ایک سکر لیتا ہوں میرا یہ کہنا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ اس کو کنٹول راڈ منتری نے کل کہا اور دوسرے جو سنگٹھن ہیں اتنا تو آپ مانیے سلمان خرشی صاحب اس بار بھی ہارے ہیں ان کے منترالے پر میں کئی بار ٹپڑیا لکھ چکا ہوں ساڑھے چھے سو کروڑ روپیہ اس سوئے خرچی نہیں ہوا منترالے کا مختار ابباس نکوی اچھے ہیں مرے میں اس پر نہیں جا رہا ہوں منترالے سے خرچ نہیں ہونا لوگوں کے لیے کچھ کام نہیں ہونا تو وہ کون اور انہیں لیڈرشپ کہاں ڈیولپ کی گئی حشتوشی بلکل صحیح بات ہے کیوں نہیں دوسری جو جیسی پارٹیاں ہیں وہ یہاں پر جیسے پچاس ستر مہلائے آئی وہ ستر سانسد بھی کیوں نہیں لے سکتی یہ بارٹی کا بہوشو ہے اور ایسا نہیں کہ ہندو مسلم کی رکشہ نہیں کرتا ہے ڈاکٹر شنگر ڈیولپ کیا تھے مہاتما گاندھی کوئی مسلم تھے میرا ماننا ہے کہ ہندو بھی مسلم کی رکشہ کرتا ہے اور مسلم بھی ہندو کی رکشہ کرتا ہے لیکن دکھت کیا جانا چاہیے لوگ تنتر میں جو بھردل بھرکاتے ہیں جو سنگٹھن بھرکاتے ہیں پرمینطوگوڑیا جو بھرکاتے ہیں اس کے خلاف وہ ساتھ میں ہندو ویروہ دی ہے میں پرمینطوگوڑیا کو بھی کہہ رہا ہوں جیسے مسلم سنگٹھن کرتے ہیں اس طرح سے پرمینطوگوڑیا بھی کرتا ہے اوکے ادھے جی جلدی سے آپ کا کمنٹ ایک دوسری محمود پراتشا مجھے کم سے کم دو سوفی ملونوں کے فون آئے کل سے کہ یہ سرکار آرنے سے ہم بہت خوش ہیں لنچے کے انسیدنٹس ہوئے ہیں ان کو سرکار کو اس کو کنٹرول کرنا چاہیے لیکن نریندر موڈی کا جو کل کا جو بھاشن تھا وہ بڑا انکلیوزیو بھاشن تھا اسے ہم بہت پرمینطوگوڑی تھے اور ہماری نریندر موڈی کو ملنے کے اچھا ہے ایسے بہت بڑے مدرے سا کے ایک آلی میں ان کے بھائی کا مجھے فون آیا تھا کہنے کا مطلب کہ ایک ایک ورگ ہے مسلمان کے اندر جو میں کہوں گا کہ orthodoxی اور کٹروازی ڈڑا ہوا ہے وہ ہی اس کو ایک وکٹیم ہوت کے روپ میں اس کو پرمینطوگوڑیت کرنے کا پریتنے کرتا ہے اس سے ہمیں بہت ہی ساوت رہنا پڑے گا زیدی صاحب یہ وہی بات نہیں ہے جو آپ کہہ رہے تھے ابھی نہیں سر میں اسے دوسرے اس میں ویلو میں دیکھتا ہوں جس اس طرح پہ یہ لنچنگ ہوتی ہے وہاں نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے نہ وہابی ہے نہ امبالی ہے اسے تو یہی پتہ نہیں کہ وہ مسلمان کیوں مسلمان گھر میں پیدا ہوا نام عبداللہ رکھ دیا مسلمان ہوں گھر وہ تو پرکل ہم ہندوستان کے لنچنگ پہ ایک منٹ سن لیجی لنچنگ کے انسیڈنس جو ہیں سن لیجی وہ لندریہ ہیں ان پہ کڑی کارے ہوئی اس میں کوئی دو متھ ہے نہیں میں نے پردان منٹری کے ٹیوٹ سے لے کر بھاشن تک دونوں کا سواگت کیا دونوں بہت اچھی چیزیں ہیں لیکن جب ہریانہ میں ابھی کچھ ہوتا ہے اور جب ہی مدی پردیش کے اندر ہوتا ہے تو یہ ایک سوچ نہیں ہوتی ہے اسی کو پوچھنا چاہ رہا تھا مدی پردیش میں جو ہوتا ہے سنیے نا اس پہ کملنات کو آپ کلین چیٹ دیتے ہیں کوئی سوال نہیں پوچھتے آپ نریندر مودی سے سوال پوچھتے ہیں سنیے ایک سکن اور میرٹ میں جو ہوتا ہے اس کو تو آپ دیکھتے بھی نہیں آنکھیں بند کر لیتے ہیں بلکل اور آپ سے پوچھوں گا تو آپ کہہ دیں گے مجھے پتہ ہی نہیں میرٹ میں کیا ہوا ہے نہیں سر بولی آپ کو پتہ میرا ہے کیا ہوتا ہے جو گیا میں ہوا یا جو اس میں ہوا وہ بھی غلط ہے بیہار کے اندر ہوا بیگو سرائے کے اندر ہوا یہ ساری چیزیں غلط ہیں پہ اب سن لیجئے اب ہم ایک چیز اور میں کہتا ہوں میں تو آگے پڑھ کے کہتا ہوں جو ساید سنگیت راگی نہیں کہیں گے میں کم نشت ہونے کے ناتے کہتا ہوں گروہ گولولکر نے کیا لکھا یہ قرآن کی ایک کو ہے نہیں یہ چینج نہیں ہو سکتی یہ گیتا کا اس لوک نہیں ہے میں تو یہاں تک کہتا ہوں لیکن پردان منتری نہیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب قرآن کہتا ہی تو پکڑ کے کیوں بیٹھے آپ لوگ کی بھول بھول کر رہی ہم نہیں بیٹھے لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا جہاں پردان منتری باشنگ دے رہے تھے وہاں ساکشی مہراج بھی بیٹھے تھے وہاں اومہ بھارتی بھی بیٹھے تھے کل کو ان کے زبان پر لگام لگے گی نہیں لگے گی یہ جو کل لنچی ہوگی کیا اس پر کہنا جی پردان منتری کو سخت بیان دیں گے ٹیک میں اس سے پہلے محمود پراشا کچھ کہنا چاہتے ہیں سنگیت راگی بہت چھوٹا کومنٹ کیجئے دیکھیں ہر مدے پر چاہے وہ اس دیش کے کسی کونے پر یدی کسی مسلمان کے خلاب بھی کوئی بات ہو تو اس سے پردان منتری کا اس پر بیان آنا اور پردان منتری کے اس پر دھیان دینا کوئی آوشک نہیں ہے وہ اسثانیے سرکاریں بھی اس کے لیے کونسی ایسی مانسکتہ جندہ ہے اس آزاد بھارت میں جو بصیر گھاٹ کر دیتا ہے جو مالدہ کرتا ہے جو میرٹ کے اندر ہوتا ہے اس پر بھی بات تو ہوتنی چاہیے اس پر تو بات بیمرس ہوگا ہی ہوگا مجھے لگتا ہے ایک منٹ مجھے لگتا ہے کہ ایک چیز دھیان رکھنا چاہیے جب تک آپ ساتھ نہیں بڑھیں پردان منتری نے کتنے سراح باتیں کی بہت ساری چیزیں ہم کو چھوڑ کر کے آگے بڑھنی ہے یدی دیش کو آگے بڑھانا ہے تو سب کو ساتھ لے کر کے چلنا پڑے گا لیکن یدی آپ تائیہ کر رکھے ہیں کہ ہم کو وہ دو ہزار دو کا وہ للکارنا ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ یدی دو ہزار دو کو آپ کو یاد رکھنا ہے تو آسوتوس یہ بھی یاد رکھئے کہ 69 کارسیوکوں کو جندہ جلا دیا گیا تھا جیسے کچن روستیڈ چکن ہوتا ہے اس دنگ سے جلا دیا گیا تھا جو ایک ہزار پورا ہندو من جو سیڑت ہے وہاں بھی جندہ رکھنا چاہے گا ہم جیسے محمد کو کرتے ہیں تو آپ کو شیرام سینہ کو کرتے ہیں برطان منتری کے باتن کا اوچکی اب ہوتا سر ایک سکنڈ گلی محلے کی شیرام سینہ کو جیسے محمد سے تلنا کر رہے ہیں انتراشتی سنگٹر میں میں سنگیت راگی کی بات جگہ بات دینا چاہتے ہیں اور آپ اتنے ورشوں سے اس پر کابو نہیں پا پائے ایک کمانڈر کو نپتاتے ہیں دوسرے پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں پھر آپ کہہیں کہ یہ شیرام سینہ سے اس کی تلنا کرتے ہیں جو بینگلورو والے پپ کے انسیڈنٹ کے بعد دوبارہ مو دکھانے لائک نہیں نہیں رہی کہیں اور جس کے اوپر جس کے اوپر اتنے دباؤ ہیں کہ اس کے لوگ باہر کھل کے بتا بھی نہیں سکتے گی ہم شیرام سینہ کی ہیں ویڈیو جاری نہیں کر کے بتاتے گی میں نے کمانڈر بن گاؤں شیرام سینہ کا محمود پراشا اپنی بات رکھیں اس کے بعد آشتو شیعہ اور پریم شکلا جی بولیے محمود پراشا جلدی سے روحید جی میں کافی دیر سے سب کو شان بیٹھ کے سننا دیکھئے مودی جی کی جو سمسیہ ہے نا جو مول مدہ ہے وہ یہ ہے کہ کتنی اور کرنی میں بہت فرق ہے چلیے پانچ سال بعد پریم شکلا جی نے ابھی اتنا بڑا جھوٹ بولا نفرت پہنانے کے لیے جنرل سیکیٹری ولی رحمانی صاحب کے بارے میں All India Muslim Personal Law Board یہ بغدادی کو سپورٹ کیا تھا میں ان سے یہ چیلنج کرتا ہوں کہ ایک سٹیٹمنٹ ان کی دکھا دیں کہ بغدادی کو سپورٹ کیا تھا انہوں نے کبھی سپورٹ نہیں کیا بلکہ اس کے خلاف بولا تھا ہمیشہ تو یہ جھوٹ پھیلا رہے ہیں یہ نفرت پھیلا رہے ہیں اور موڈی جی اس میں بھی آپ سیلیکٹیو ہو رہے ہیں زیدی صاحب کو اس میں آپ کلین چٹس دے دی رہے ہیں اور پریم شکلا کے کہے کو پکڑ لے رہے ہیں اب میں کیا سمجھوں اس کو بتائیے نہ پراشا جی اس کو میں کیا سمجھوں کہ زیدی صاحب نے جب وہی بات بولی تو آپ نے ڈسکاؤنٹ کر دیا کہ چلو زیدی صاحب ان کا نہیں سننا اپنے کو لیکن پریم شکلا کا سننا ہے اور ترنت اس کے اوپر اٹیک بھی کرنا ہے اس کو میں کیا سمجھوں آپ ہی راجبیتک طور پر کر رہے ہیں اس کے استعمال پھر آپ یہ پرابلم تو جھوٹ ہے تو پھر دونوں کے موہ سے جھوٹ ہے ایک کے موہ سے جھوٹ کیوں ہے وہ اور ایک کے موہ سے سچ کیوں ہے اس کا جواب آپ اس کا جواب نہیں دیں گے نہ پریم شکلا دی جائیں گے نہ بولی جائیں گے میں تو سن رہا ہوں نہیں سر جہاں آپ غلط بیانی کر رہے ہیں وہاں پکڑوں گا تو سہی چھوڑوں گا تو نہیں اس کے آگے سنیے نہیں میں نے کہاں غلط بیانی کی ہے ولی رحمانی صاحب نے اگر ایک بار بغدادی صاحب کو کیا ہو تو میں ابھی آپ سے معافی مانگو گا دون رہے ہیں زیادی صاحب انٹرنیٹ پہ بتائیے ابھی بتا دیں گے آپ کو جنہوں نے شروعات کی تھی ابھی بغدادی صاحب آپ ہی کہہ جارہے ہیں چلے پورا کیجے نا بریک پر جانے میں آپ کو چلنجھ کر رہا ہوں بتا دیجئے ایک ہی میمبر ہے پرسنل لاؤ بوٹ کے میں بتا رہا ہوں وہ کس نے کیا تھا آپ کو بغدادی صاحب کہہ جارہے ہیں میں بتا رہا ہوں میں آپ کو بھی صاحب کہتا ہوں اور عمران عمران پرائم منسٹر کو بھی صاحب کہتا ہوں گوٹسے کو بھی صاحب کہتا ہوں میں کہتا ہوں سب کو صاحب آپ یہ نہیں سمجھ پائیں گے بات پردان منتری ناریندر مو دینے بھی کل یہی کہا کہ اب آگے بڑھنے کا وقت آگیا ہے پیچھے کی باتوں کو چھوڑی ہے چناو میں جو بھی کچھ بیان بازیاں ہوئی ان کو ختم کیجئے نیتاؤں کو سانسدوں کو بھی یہ کہا کہ تھوڑا اپنی بات کو سنبھل کر رکھیں تاکہ کوئی ایسی بات موہ سے نہ نکلے ہر کوئی بات آگے بڑھنے کی کہتا ہے لیکن پیچھے دیکھنے سے چوکتا نہیں ہے اور دوسرے کو سوال وہی کرتا ہے کہ پیچھے تو ایسا ہوا تھا تب تم کیوں نہیں بولے تھے کیا دیش کے لیے اس سے آگے بڑھنے کا وقت اب نہیں آگیا ہے دنگل کے آخری پڑھا پر آپ کو کیول اتنا بتاتے چلیں کہ دنگل آپ اپنے موبائل فون پر بھی دیکھ سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کریں جیے ہمارا موبائل ایپ یا پھر وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ آجتک.نٹر ویسے دنگل ہر شام پانچ بجے فیس بک پر بھی لائب اپ لگت رہتا ہے آپ دیکھت رہے ہیں آج تک لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے